ملک بار میں ایک روز انتخابات کے کیس کی سماعت چیف جسس عمرتہ بنیال کی سربراہی میں تیر اکنی بحش سماعت کار ہے آج ساد رفیق اور شاہ محمود قریشی دونوں نظر آ رہے ہیں چیف جسس کے ریمارکس آج آپ نے حوالے سے کچھ بتانا چاہتا ہوں چیف جسس عمرتہ بنیال کا کہنا تھا فاروق ایچ نائک نے اتحادی حکومت کا جواب پڑھ کر سنایا مزاقرات میں چیئرمن سینٹ نے ساولت کاری کا کردار ادا کیا فاروق ایچ نائک نے کہا کہ مزاقرات میں فرین کہن کے نامزاد عراقین نے شرکت کی مزاقرات میں ایک ہی دن الیکشنز کروانے پر اتفاق ہوا ہے آپ کو عام خبر سے اگاہ کرتے چلے ایک سات انتخابات کے سپریم کورٹ میں سماعت سپریم کورٹ کا تیر اکنی بحش سماعت کر رہے اٹانی جنرل مرسور عثمان روستر پر آگئے آج ساد رفیق اور شاہ محمود قریشی دونوں نظر آ رہے ہیں چیف جسس کے ریمارکس آج اپنے حوالے سے کچھ بتانا چاہتا ہوں چیف جسس عمر عطا بنیال کا کہنا تھا فاروق ایچ نائک نے اتحادی حکومت کا جواب پڑھ کر سنایا کرزوں میں اٹھتر فیصد سرکولر ڈیٹ میں ایک سو پچیس فیصد اضافہ ہو چکا ہے فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ سلاب کے باعث اکتیس ارب ڈالرز کا نقصان ہوا اسمبلی تحلیل سے پہلے بجٹ آئی ایم ایف معاہدہ اور ٹریڈ پولیسی کی منظوری لازمی ہے فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ اور ایک دن انتخابات پر اتفاق ہوا اسمبلی تحلیل کی تاریخ پر اتفاق نہیں ہو سکا ان کا کہنا تھا کہ ملکی مفاد میں مذاکرات کا عمل بحال کرنے کو حکومت تیار ہے فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ہر حال میں اسی سال ایک دن الیکشنز ہونے چاہیے فاروق ایچ نائک نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان اسمبلی قبل از وقت تحلیل پر امادہ نہیں ہوئے فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ہر فریق کو مذاکرات میں لچک دکھانی پڑتی ہے مذاکرات میں کامیابی چاند روز میں نہیں ہو سکتی فاروق ایچ نائک نے کہا کہ مذاکرات کے لیے مزید وقت درکار ہے حکومتی جواب میں آئی ایم ایف معاہدے پر زور دیا گیا چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ عدالت میں ایشو آئینی ہے سیاسی نہیں سیاسی معاملہ عدالت سیاسی جماعتوں پر چھوڑتی ہے آئی ایم ایف معاہدہ اور ٹریڈ پالیسی کے منصوری کیوں ضروری ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا فاروق ایچ نائک نے کہا کہ بجٹ کے لیے آئی ایم ایف کا قرض ملنا ضروری ہے اسملیہ نہ ہوئی تو بجٹ منصور نہیں ہو سکے گا فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ پنجاب اور کے پی کے اسملیہ تحلیل نہ ہوتی تو بہران نہ آتا فاروق ایچ نائک نے کہا کہ بہران کی وجہ سے عدالت کا وقت بھی ضائع ہو رہے ہیں اسی پر ہمارے ساتھ عاطف شہزاد موجود ہے ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں جی عاطف تفصیلات سے آگاہ چیجئے گا جی بالکل قومی اور صوبائی سملیوں کے انتقابات ایک ساتھ کرانے کے حوالے سے دفاعات و اصمات چھوڑ ہو چکی ہے اصمات میں چیف جسٹس سے سروائی میں تیگ نوکنی بینٹ کر رہا ہے جس میں جسٹس 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 مونیر افتر بینٹ میں شامل ہیں چیف جسٹس سے اپنے رمارت میں کہا دونوں نظر آ رہے ہیں آج اپنے حوالے سے کچھ بتانا چاہتا ہوں فروک اچنائک نے اتادی جماعتوں اتادی حکومت کا جواب عطالت میں پڑھ کر سنایا جبکہ فروک اچنائک نے اپنے دلائل میں کہا ہے کہ قرضوں میں اٹھتر فیزرز اور سرکولیشن ڈیٹا میں ایک سو پچیس فیزرز اضافہ ہو چکا ہے سلاب کے بائیس اکتیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا اساملیہ تعلیل سے پہلے بجٹ آئی ایم ایف مائدہ کی منظوری لازمی ہے جبکہ فروک اچنائک نے مزید اپنے دلائل میں کہا ہے اساملیہ تعلیل کے تاریخ پر اتفاق نہیں ہو سکا ملکی مفاعد میں مذاکرات کا عمل بحال کرنے کو حکومت پیار ہے ہر حال میں اسی سال ایک دن الیکشن ہونا چاہیے جس میں فروک اچنائک نے مزید اپنے دلائل میں کہا ہے سندھ اپلوچستان سملیہ قبل ادفت تعلیل پر امادہ نہیں ہر فریق کو مذاکرات میں لچک دکھانا پڑتی ہے مذاکرات میں کمیابی چند روز میں نہیں ہو سکتی مذاکرات کے لئے مزید وقت ترکار ہے جس پر چیس جسس سپریم کورٹ نے اپنے رباس میں کہا ہے کہ حکومت جواب میں آئی ایم ایف مائدے پر زود دیا گیا ہے عدالت میں ایشو آئینی ہے یا سیاسی نہیں سیاسی معاملہ عدالت سیاسی جماعتوں پر چھوڑتی ہے جبکہ اپنے مزید رمارک میں چیس جسس نے کہا ہے آئی ایم ایف مائدہ اور اس کی منظوری کیوں ضروری ہے بجٹ کے لئے آئی ایم ایف کا قرض ملنا ضروری ہے فروک اچنائک نے اس کے جواب میں دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ سملیہ نہ ہوئی تو بجٹ منظور نہیں ہو سکے کہ پنجاب اور کے پی کے سملیہ تعلیل نہ ہوتی تو برحان نہ ہوتا فروک اچنائک نے مزید اپنے دلائل میں کہا ہے کہ برحان کی وجہ سے عدالت کا وقت نہیں ضائع ہو رہا ہے ایک آئی ایم ایف قرض زخائر میں استعمال ہوگا یا قرض آدائیگی میں چیس جسس نے اپنے رمارک میں کہا ہے کہ جبکہ اس کے جواب میں فروک اچنائک نے کہا کہ یہ جواب وزیر اکزانہ دے سکتے ہیں سملیہ تعلیل ہونے پر بجٹ کے لئے آئین چار ماہ کا وقت دیتا ہے چیس جسس نے اپنے رمارک میں کہا جبکہ اٹاری جنرل منصور عثمان آوان سمیر فرکین کے وقلاء اور سیاسی رنماء اور کمرہ عدالت میں موجود ہیں جس پر آج چیس جسس نے یہ کہا کہ آج پاجہ سعاد عفیق اور شاہ محمود کریشی کو یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی جبکہ فروک اچنائک نے اپنے مزید دلائل میں کہا ہے کہ ہمیں یہ میں کے ملکی معایشت دودہ سکتہ سے بہتر پوزیشن میں نہیں ہے پاور سیکٹر میں سلگورٹ ڈیٹ کا اضافہ ہوا ہے جبکہ سٹار کرس چینر کے حالت بھی بہتر نہیں ہے دوزار بائیس کے طلاب نے کئی لاکھ ڈالر کا نقصان کیا ہے ملکی موجودہ معاشی صورتحال کو پی ٹی آئی بھی تسلیم کرتی ہے جبکہ فروک اچنائک نے مزید اپنے دلائل میں کہا ہے کہ مذاکرات میں ایک دن کرانے پر اتفاق ہوا ہے پیپرز پارٹی یقین رکھتی ہے کہ مداخلت کے بغیر معاملات حل کیے جا سکتے ہیں اس لیے مزید وقت درکار ہے رپورٹ پنانس منسٹر کے دستہ سے جمع ہوئی ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ رپورٹ جو پنانس منسٹر کے دستہ سے جمع ہوئی ہے سیاسی ایشیوز کو سیاسی قیادت حل کرے جبکہ چیف جسٹس نے مزید اپنے دلائل میں کہا کہ موجودہ درخواست ایک حل پر پہنچنے کی ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات اور وفاقی قومت اس وقت بد ہے جبکہ بجٹ صرف قومی سملی پاس ہی کر سکتی ہے جس وقت فروکہ چائک نے اپنے دلائل میں کہا کہ اگر آج پنجاب اور کے پی کے اکمت ہتم نہ ہوتی تو مسئلہ کھڑا نہ ہوتا آپ کو پھر تکلیف نہ دی جاتی اسی وجہ سے عدالت کا دوسرے کام دسٹرب ہوتے ہیں ابھی سماعت جاری ہے اور چیف جسٹس جو